اسلام علیکم دوستو نئی ویڈیو نئی انفارمیشن کے ساتھ آپ کے پسنددہ چینل کے پلیٹ فارم سے اہم ترین خبر لے کر حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ تنخواہوں اور آلانسز کے حوالے سے ڈیٹیل بتاؤں گا مگر اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجی گا حکومت نے مالی سال دو ہزار بیس کے لیے اگلے بجٹ کے دوران قومی احتساب بیورو نئیب کی طرز پر ایف آئی اے ملازمین کو تنخواہوں اور پیکج میں اضافہ کا جواز طلب کر لیا ہے وفاقی سیکٹی فنانس نوید کامران کی جانب سے وزیراعظم کو بھیجی گئی سرکاری سمری کے مطابق اس معاملے کا ڈی جی ایف آئی اے کی مشاورت سے جائزہ لیا گیا ہے ایف آئی اے نے آگاہ کیا ہے کہ کام کا دائرہ کار نہ صرف کسیر جہتی بن گیا ہے بلکہ اس میں کئی گناہ اضافہ بھی ہو گیا ہے اس کا مزید کہنا ہے کہ ایف آئی اے کے اختیار میں کرپشن منی لانڈرنگ سائبرز اور معاشی جرائم انسانی سمگلنگ دہشتگردی کی مالی معاملہ دانش ورانہ ملاق کے حقوق منظم جرائم کے خاتمے کی تحقیقات شامل ہیں سمگلنگ کے مطابق ایف آئی اے کے اوہ ارپر اوپے کے میگا مالیاتی سکیمز کی بھی تفشیز سونپی گئی ہے اور نیب قانون میں حالیہ ترامیم ممکنہ طور پر ایف آئی اے کے کام پر مزید بوجھ ڈال دیں گی جیسا کہ نیب کی جانب سے کی جانے والی کئی معاملات کی تحقیقات مستقبل کری میں ایف آئی اے کے حصے میں آ جائیں گی سمگلی میں کہا گیا کہ ایف آئی اے کی جانب سے دشتگردی کی مالی معاملات کے خلاف شروع کیے گئے اقتماعات میس میں شامل ہیں اس وجہ سے تنغاؤں میں اضافہ اور پیکج کا جواز بنتا ہے یہ تھی اب تک کی تازہ ترین اپ ڈیٹ اور وزیراعظم صاحب نے پھر منظوری بھی دے دی ہے یہ تھی اب تک کی تازہ ترین اپ ڈیٹ امید کرتے ہیں انفارمیشن آپ کو پسند آئے گی اور آپ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں گے